جی اسلام علیکم دوستو زی شان علی ٹورس منٹورز چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ سپیشلی پاکستانی دوستوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں یا بلکل نہیں پڑے لکھے اور پاکستان میں بے روزگار ہے میں یہ پھر اگر کوئی کام کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے اگر کوئی بے روزگار ہے تو پلیز میری یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے یہاں اس کینٹری میں آ جائیں میں یہ آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کی لیبر جاب سے یہاں پہ اگر آ جاتے ہیں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یورپ جتنے پیسے کمال ہوگے لیکن پاکستان سے زیادہ کمال ہوگے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا پلیز اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے تھمز اپ اور بیل آئیکن پہ پریس کریں اور جو دوست میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو ویڈی مچ تو چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا کنٹری ہے امان امان کی جو قرنسی ہے وہ سیون ہنڈر سکسٹی ون پاکستانی روپیز ہے ایک امانی ریال ہو تو پاکستانی سیون ہنڈر سکسٹی ون روپیز بنتے ہیں تو جوس فیکٹری ہے ان کو ہیلپر کی ضرورت ہے میں آپ کو پورا اس کا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ویڈیو میں مختصر بناوں گا اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوگی تو ان کو ٹونٹی ہیلپرز کی ضرورت ہے تو ہیوی لیفٹنگ ہوگی تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ مضبوط ہو آپ لیفٹ وزن اٹھا سکتے ہو وہ وزن آپ کی بسات کے مطابق ہی دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو مینول ہینڈلنگ اور بیسک ٹریننگ بھی آپ کو دو دن دیں گے اور آپ ویزے پہ جاؤ گے سٹریٹ بے آپ کی پیش شروع ہو جائے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوری ڈیٹیل کتنی پی ہوگی اس کا کرائیٹیریا کیا ہے بیس آدمی جیسے میں نے پہلے بتا دیا اور اس کا پروسیسنگ ویزے کا پروسیسنگ ٹائم جو ہوگا وہ ہوگا تقریباً دس ڈیز ٹین ڈیز میں آپ کا ویزہ ہو جائے گا ٹکٹ وہ آپ کو خود پی کریں گی جو فیکٹری ہے اور اکیامولیشن آپ کو دے گی اور بیسک پی جو ان کی ہے وہ ہے ون ہنڈر ٹین فورٹی امانی ریال آٹھ گھنٹے کی جاب ہوگی ایٹ آور کی ہوگی آپ کی ڈیوٹی اور پار ٹائم آس آری آور ٹائم آپ کر سکتے ہو اس کے پیسے آپ کو ایکسٹرہ دیں گے وہ یہ ڈیپینڈ آن یو تو ایج لیمٹ ایج لیمٹ منیمم جو ہے وہ ہے ٹوئنٹی وان جیئرز اول تو میکسیمم جو ہے تھرٹی ایٹ ہے تھرٹی ایٹ سے زیادہ نہیں چلیں گے جنکہ موسٹ جو لوگ ہوتے ہیں تھرٹی فائیو کے بعد ان کی کمر میں ویسے بھی تھوڑا سا خم آ جاتا تو وہ نہیں رکھتے یورپ میں بھی کئی کینٹریز ایسے ہیں جو تھرٹی فائیو کے بعد نہیں لیتے خیر انیوے تھرٹی ایٹ ان کی میکسیمم ایج ہے میڈیکل جو ہوگا وہ آپ خود کروائیں گے پاکستان سے وہ میں میڈیکل آپ خود کرواؤگے اور اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہوگی ویزا انشورنس ٹکٹ اور آپ کی جو ہے ٹرانسپورٹیشن امان سے وہاں تک کی وہ ہوگی چھے سو امانی ریال تو دوستو اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ پاکستان میں ٹھیک ہو ویل ویل ان گوڈ اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان میں یار میں بے روزگار ہوں تو یہ دو سال کا کانٹریکٹ ہے آپ دو سال کے لیے یہاں پہ آ جائیں اب میرا خیال ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ مسمم رادے کے مالک ہوئے تو آپ دو سال میں اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ بیس پچیس لاکھ کمالیں گے میں یہ نہیں کہلا کہ یورپ جتنے آپ پیسے کمال ہوگے یا مطلب آپ امریکہ اوسٹریلیا جتنے کمال ہوگے لیکن یہاں پہ آر لائٹ ہے اگر آپ آ جاتے ہو تو یہ اپ ٹو یو ہے ایف یو وڈ لائک تو پلیز لیٹ می نو میں اپنا واتس ایپ نمبر یہاں پہ بتا دیتا ہوں میری ان سے بات ہوئی تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے thank you so very much for watching my video انشاءاللہ i'll see you next time اپنا خیال رکھیے گا good luck